جی اسلام علیکم میں استاد ندیم گجنامالا سے جنید بھائی نے اسلام آباد سے کال کی ہے کہ استاد محترم پلیز آپ ماری رہنمائی کریں کوئی ایسے پرندے دکھائیں جو بچے نازایا کرتے ہوں جنید بھائی بات یہ ہے کہ اچھی جو چیز ہے اچھی ہوتی ہے میں ویڈیو بنانے لگا ہوں اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو دو بارڈ میں ہوگی کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے دوست یہ میں پرندہ آپ کو دکھانے لگا ہوں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں یہ بات سیکھنے کے لئے ہے یہ پرندہ یہ میں نے جوڑا آپ کو دکھانا ہے یہ جوڑا بچے بھی اڑا رہا ہے اور واپسی بھی بہت اچھی ہے یہ میں نے نار لگایا ہے یہ نار میں ایک خصوصیات یہ ہے کہ یہ بچے بلکل نہیں جائے کرتا میں نے اس کے ساتھ تین مادہ لگائی ہیں تینوں مادہ کے ساتھ بچے بلکل نہیں جائے کیے اور بچے اڑا بھی بہت اچھے رہے موسم بھی بہت اچھا تھا سوچا آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں کہ جنیر بھائی نے جو کال کی اسلام آباد سے وہ بھی باقی دوست بھی دیکھیں کہ یہ وہ نار ہے اس کے ساتھ جو میں نے مادہ لگائی وہ بھی دکھاؤں گا یہ وہ نار ہے جو بچے نہیں جائے کرتا اس کے مکمل چیزیں آپ نے نوڑ کرنی ہیں آنکھ بھی باقی چیزیں بھی دل بھائی دکھاؤ یہ وہ پرند ہے تو موسم اچھا تھا سوچا آپ دوستوں کے ساتھ جنیر بھائی نے بھی کال کی اسلام آباد سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آئیز دیکھیں بلکل میں نے تین مادہ لگائی ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے الگ الگ جوڑے جو انا میں نے بنانے ہوتے ہیں یہ بلکل بچے نہیں جائے گتا تھوڑا سوٹ کلوز کرو یہ دیکھیں جن کبوتروں کے یہ لینز ہوں گے نور اس طرح کا آنکھ کی جو انا زرے ٹھیک ہے اور بری کی پلک دیکھیں ایسی گول ہونی چاہیے پلکے ادھر سے پھٹی ہوئی نہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جس کبوتر کی آنکھیں ہوں گی اور یہ پا رہا ہے ٹھیک ہے یہ پا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جن کبوتروں کے یہ پروں کی ریب ہوگی وہ بچے بھی نہیں ضائع کریں گے اور اڑائیں گی بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ اس کے پاؤں ہیں ٹھیک ہے موسم تھوڑا سا خراب ہے تو پاؤں تھوڑے سے بٹھیں لگی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ وہ پرندہ ہے تو جو مادہ میں اس کے ساتھ لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دل پا یوں ویڈیو بریکز ہمیں گانے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے